گزرے زمانے کی بات ہے جب مکہ سہرہ اور گھاس کا میدان تھا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر واپس جانا چاہتے تھے بیوی حاجرہ نے روتے ہوئے کہا ابراہیم ہمیں اس سہرہ میں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں یہ اتنا گرم اور بے آب ہو گیا سہرہ کہ پرندے بھی یہاں زندہ نہیں رہ سکتے ابراہیم علیہ السلام جن کی آنکھوں میں آنسو تھے بولے میرے رب کا حکم ہے یہ آپ کے لئے محفوظ مقام ہے پھر انہوں نے خدا سے دعا کی کہ سہرہ کو ان کے گھر والوں کے لئے قابل برداشت بنا ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے کہا اے خداوند میں اپنی بیوی اور بیٹے کو اس سہرہ میں تیری خاطر چھوڑے جا رہا ہوں ان کے جانے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی کھانا اور پانی ختم ہو چکا تھا بیوی حاجرہ اپنے بیٹے کو سائے میں کھڑا کر کے ایک پہاڑ کی طرف بڑھیں لیکن وہ نیلی چیز جس کے بارے میں وہ سوچ رہی تھی کہ پانی ہے وہ انہیں کہیں نہ ملا پانی کی تلاش میں وہ کچھ آگے تک گئیں تو ایک پہاڑ سے بجلی کی چنگاری دکھائی دی بیوی حاجرہ اس طرف دوڑی لیکن آنکھوں کے دھوکے کے سوا کچھ نہ ملا بچہ پیاس سے چلا رہا تھا لیکن یہ بیکار تھا مگر بیوی حاجرہ نے ہمت نہ ہاری وہ صفہ اور مروہ کے پہاڑوں کے درمیان سات مرتبہ ادھر سے ادھر دوڑی لیکن کچھ بھی نہیں ملا وہ بہت تھک چکی تھی اور یہ سب کوشش رائے گا ثابت ہوئی بیوی حاجرہ روتے ہوئے اپنے بچے کی طرف گئیں اور اسے پیار کرنے لگیں کہ اچانک اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کھلے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے یکا یک ایک پانی کا چشمہ جاری ہوا بیوی حاجرہ نے جلدی سے بچے کو پانی پلایا اور پھر خود پانی پیتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا یوں بیوی حاجرہ اور ان کے بچے کو خدا نے ایک موجزے کے ذریعے یقینی موت سے بچا لیا اس چشمے کی خبر کو ہر جگہ پھیلنے میں دیڑ نہ لگی بہت سے پیاسے کاروان اس چشمے کے پانی سے خود کو سیراب کرتے دن گزرتے رہے اور ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹ آئے وہ اپنی بیوی اور بچے کو سلامت پا کر حیرت زدہ تھے انہوں نے نہایت شکر گزار ہو کر اپنے رب کو سجدہ کیا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی کا آغاز کیا تیرہ سال گزر گئے ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عجیب سا خواب دیکھا وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے بیٹے اسماعیل سے بولے بیٹا میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا ہے اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا آپ نے خواب میں کیا دیکھا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بیٹا خدا نے مجھے آپ کو ماننے کا حکم دیا ہے پھر وہ مسکراتے ہوئے خود ہی کہنے لگے فکر نہ کرو بیٹا یہ صرف ایک خواب تھا مگر رات کو انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو بتایا تو وہ بولے بابا میں تیار ہوں مجھے خدا مہربان پر مکمل یقین ہے آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کیجئے ابراہیم علیہ السلام ایک رسی اور خنجر لے کر گھر سے باہر نکلے اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے پیچھے پیچھے چلے راستے میں اسماعیل علیہ السلام اپنے والد سے بولے بابا اگر آپ خنجر کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو اسے تیز کر لیجئے تاکہ آپ کے لئے اس کام میں مشکل نہ ہو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو رکنے کا کہا اور خود پہاڑ کی اونچائی کی طرف چلے گئے اسماعیل علیہ السلام نیچے ان کا انتظار کرنے لگے ابراہیم علیہ السلام چٹان پر بیٹھ کر خوب روئے پھر انہوں نے حمد جمع کرتے ہوئے ایک پتھر پر تھوڑا سا پانی چھڑکا جیب سے خنجر نکالا اور پتھر پر اسے تیز کیا ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اے خدا اس حکم اور امتحان کو انجام دینے میں میری مدد فرما اسی وقت شیطان نمودار ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سنی تو اس نے آپ سے کہا مجھے اس کی والدہ کو یہ سب بتانا چاہیے پھر وہ جلدی سے بی بی حاجرہ کے پاس پہنچا شیطان بی بی حاجرہ کے گھر میں داخل ہوا اور کہا آپ یہاں بیٹھی ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل کہاں ہیں بی بی حاجرہ نے کہا وہ جہاں بھی ہیں خدا کے حکم سے محفوظ ہیں شیطان نے ایک مزہکہ خیز قہقہ لگایا اور کہا حاجرہ ابراہیم اسماعیل کو مارنا چاہتا ہے اسے قربان گاہ پر لے گیا ہے اٹھو اور اس خوفناک جرم کو روکو بی بی حاجرہ مسکرا کر بولی تم پاگل ہو تم نے ایسا کون سا باپ دیکھا ہے جو خود اپنے بیٹے کو زبھا کرے شیطان نے کہا خدا نے اسے اسماعیل کی قربانی دینے کا حکم دیا ہے شیطان نے بی بی حاجرہ کو سب کچھ بتایا بی بی حاجرہ نے مسکرا کر کہا ٹھیک ہے اگر خدا کا حکم ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو اس پر عمل کرنا چاہیے شیطان مایوس ہوا لیکن اس کے پاس ایک اور ترکیب تھی وہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا شیطان نے کہا میں تمہارے باپ کا دوست ہوں کل رات میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہارے باپ نے تمہارے خلاف ایک خوفناک جرم کا ارادہ کیا ہے میں پریشان ہوں اور پریشان ہو کر یہاں آ گیا ہوں اپنے والد سے کہو کہ وہ پاگل ہو چکے ہیں اور وہ تمہارے قتل کر ارتکاب نہ کریں اسماعیل علیہ السلام نے کہا یہاں سے چلے جاؤ اے بدکار آدمی میں تمہیں نہیں جانتا ہمیں پریشان مت کرو شیطان مایوس ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا شیطان نے کہا اے آدمی میں نے کل رات خواب میں دیکھا کہ تم نے ایک برا خواب دیکھا ہے اور تم اپنے اکلوتے بیٹے کو قتل کرنا چاہتے ہو اسی وجہ سے میں فورا یہاں پہنچا ہوں جب میں نے تمہارے ہاتھ میں خنجر اور رسی دیکھی تو سمجھ گیا کہ میں ٹھیک تھا ابراہیم علیہ السلام غصے سے چیخے شیطان چلا جا شیطان نے کہا اے اللہ کے نبی جان لو تم پہلے اور آخری آدمی ہو جس نے کسی کا قتل کیا ہے شیطان تھوڑا سا آگے آیا اور قہقہ لگا کر کہا ہا 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 نبی کبھی کسی کو قتل نہیں کرتے اس بارے میں سوچو کیا تم واقعی اللہ کے نبی ہو ابراہیم علیہ السلام نے اس پر پتھر پھیکا شیطان نے بچتے ہوئے کہا ابراہیم بے واقف بننا چھوڑ دو ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کچھ اور پتھر پھیکے شیطان غائب ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد ہی دوبارہ آ کر بولا اے ابراہیم اس معصوم بچے کو دیکھو کیا تم واقعی سے مارنے جا رہے ہو آؤ اور اس پر دوبارہ غور کرو اتنے بے واقف مت بنو ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور پتھر پھینکا اور کہا تم صحیح نہیں کہہ رہے اور دوبارہ پتھر مارا اس بار شیطان مایوس ہوا اور انہیں اکیلا چھوڑ دیا اس کے فوراں بعد ہی ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے واپس جا کر اسمائل علیہ السلام کو گلے لگایا اور بہت روئے اسمائل علیہ السلام روتے ہوئے بولے میرے پیارے بابا میں نہیں چاہتا کہ آپ مجھے زبا ہوتے ہوئے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اپنے آنسو نہیں روک سکے اسمائل علیہ السلام نے اپنی قمیز اتار کر انہیں دی اور کہا اسے لے جائیں تاکہ یہ میرے خون سے داغدار نہ ہو اسے میری والدہ کو دے دیجئے گا وہ میری خوشبو سے پیار کرتی ہیں ابراہیم علیہ السلام نے قمیز لے کر اسمائل علیہ السلام کے چہرے سے لگائی پھر روتے ہوئے اسمائل علیہ السلام کو پیار کیا اسمائل علیہ السلام نے سجدے کی حالت میں گھٹنے ٹے کے اور اپنا چہرہ مٹی پر رکھ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اسمائل علیہ السلام کے پاس کھڑے ہوئے اور آسمان کی طرف دیکھا اور پکار کر کہا اے خدا میں تیرے لیے یہ قربانی دے رہا ہوں انہوں نے آنکھیں بند کی اور اسمائل علیہ السلام کی گردن پر خنجر چلایا اسمائل علیہ السلام خاموشی سے آنکھیں بند کیے سانس لیتے رہے ابراہیم علیہ السلام چیخ اٹھے اے خدا میری مدد فرما اور اونچی آواز میں رونے لگے اچانک جبرائیل نے آواز دی اللہ اکبر اور ان کی آواز پہاڑوں میں گونجی ابراہیم علیہ السلام رکے اور آنکھیں کھولیں تو یکا یک دیکھا کہ اسمائل علیہ السلام ان کے پاس کھڑے ہیں اور اسمائل علیہ السلام کی جگہ ایک دنباز زبا ہوا ہے آواز قدرت آئی ابراہیم آپ پر سلام ہو ہاں ہم نیک لوگوں کو عجر دیں گے اس طرح کی مزید تحقیقی علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار